آپ کی زندگی کے کچھ ہی منٹ چاہیے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فکسٹ پشاور نے پچھلے تین سالوں میں یعنی کہ ایک عام آدمی نے ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا خدمات کیے ہیں سب سے پہلے ہم نے آج تک معذور افراد میں 117 ویلچیر تقسیم کیے ہیں یعنی کہ 117 لوگوں کو زمین سے اٹھا کے ویلچیر پر بٹھایا ہے جو دوسرے بچوں کی طرح اپنے آس پاس جا سکیں گے کل سکیں گے کوئی ما جی واش روم جا سکے گی کوئی چھاچا کوئی بابا واش روم جا سکے گا یا کسی اپنے کے گھر جا سکے گا ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے پانی کی کونے بنائے جہاں پہ پانی نہیں تھی پانی سے لوگ محرومتے بارشوں کا تالابوں کا پانی پیتے تھے ہم نے مسجدوں میں اور پبلک پلیسز میں یا بس اڈوں میں یا ہسپیٹلز میں وارٹر کولر انسٹال کیے جہاں سے لوگ ٹنڈا پانی سخت گرمی میں پی سکیں گے ہم نے مدرسوں میں مساجد میں مختلف خدمات سر انجام دیا ہے جس میں ہم نے کارپیٹ ڈالے سردیوں میں پانی گرم کرنے کے لئے گیزر لگائے جاسے بچے گرم پانی سے آسانی سی وضوح کر سکیں گے ہم نے مساجد میں بے تہاشا قرآن پاک تقسیم کے لاکوں کے تعداد میں ہم نے پورے کیپی کے پورے پاکستان کے مدارس کے بچوں تک قرآن پاک پہنچا ہے اس میں فیمیل مدرسے اور میل دونوں آتے ہیں اس میں وہ تلاوت کریں گے وہ سواب ملتا رہے گا صدقہ جریہ کا مل ہے ان بچیوں کی شادی کا سامان کیا تھے جن کے سامان کی وجہ سے شادیہ رکی ہوئی تھی ہم نے روزگار سکیم لانچ کیا جہاں سے معذور افراد بے واو اور ان لوگوں کو ہم نے روزگار فراہم کیا جن کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا جو کوئی خالہ تھی جادو مارتی تھی تی نظر میں اب وہ گھر بیٹے حلال رزق کا مار رہی ہے یا تو سلائی سیٹپ سے یا تو شاپ وغیرہ سے ہمارا ایک کچن ہم نے تیار کیا ایک فلنچ باکسی شروع کیا تھا پھر پورا ایک کچن تیار ہوا جہاں پہ روزانہ درجنوں لوگوں سینکڑوں لوگوں کے لیے فری کانا تیار ہوتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری سزوکی جاتی ہے مختلف آبادیوں میں ہسپیٹل سائٹس پہ وہاں پہ ڈیلی ڈیلی اگر نہیں بھی ہوتا تو ہفتے میں کافی دن تین سو چار سو لوگوں کو کور کر لیتی ہے فری کانا دے کے اور بہترین کانا دے کے اور اس کچن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ خود سامان خرید کے دے سکتے ہیں جو تیار ہو کے لوگوں میں تقسیم ہوگا اور ہر سال ہم رمضان میں افطار دسترخوان لگاتے ہیں جہاں پہ مسافر لوگ رکشہ ڈریور سیکورٹی گارڈز تمام لوگ مسافر آکے فی سبیلالہ افطار کرتے ہیں روزے وہاں پہ کولتے ہیں تو اس دفعہ بھی یہ چوتہ سال ہمارا ہوگا کہ بہترین افطار دسترخوان اس دفعہ بھی لگے گا تو آپ سے درخواست ہے کہ برپور ساتھ دیجئے فکسٹ پشاور کا ڈینگی کا جب موسم آیا تو فکسٹ پشاورٹیم اپنی مدد آپ وہاں پہ انٹی ڈینگی سپری کر رہی تھی ہمارا ایک سلائی سنٹر ہم نے بنایا جہاں پہ فی میل سلائی سیکے اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکے ایک اورفنج ہم نے بنایا جو تین سال کی محنت مشکت تھی اس اورفنج میں اس وقت مختلف علاقوں کے بچوں کی کفالت ہو رہی ہے یہ تیم بچے ہیں جن کی پوری ذمہ داری ہم نے لیا ہے ایک برینڈڈ سکول میں جاتے ہیں پڑھنے اس کے لیے فی میل ٹیچر آتی ہے کاریس صاحب ہوتے ہیں ایک ایسا لائف سٹائل دیا جو میرے اور آپ کا بھی شاید نہ تھا ہم نے روٹ پہ کھڑے ہو کے سخت رمضان میں سخت گرمی میں ڈونیشن اکٹا کیا پشاور والوں سے ہم نے چندہ اکٹا کیا اس ڈونیشن سے ہم نے ایمبولینس اپنا پہلا ایمبولینس لیا دن رات مختلف گاؤں دے ہاتھوں تک پیشنٹ پہنچاتا ہے بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی امرجنسی واقعہ ہوتے ہیں بلکل فری اس امرجنسی واقعے میں وہ چلتا ہے اور پشاور میں حالی میں جتنے بلاسٹ وغیرہ ہوئے یا جتنے اکسیڈنٹ ہوئے ہمارا ایمبولینس وہاں پیش پیش رہا ہے ہم نے سٹریٹ بیوٹیفیکشن پہ کام کیا مختلف گلیوں کو خوبصورت بنایا ہم نے روڈ ریپیرنگ پہ کام کیا وہ کڑے ہم نے بنائے جس سے جانی نقصانات ہو رہے تھے اسلام نے ہمیں سکایا ہے کہ ایک پتر بھی ہٹاؤ تو نیکی ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں روڈز بنا رہے ہیں ہم نے سٹریٹ لائٹس پہ کام کیا جو لوگ مساجد جاتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی روشنی نہیں ہوتی تھی چھوریا ہوتی تھی سٹریٹ کرائم ہوتی تھی الحمدللہ واپے ہم نے لائٹنگ کی ان گلیوں میں جیسے سردیہ آتی ہے ہمارے سردیوں کا کمپینڈ الگ ہوتا ہے ہم لوگوں میں گرم کپڑے گرم جیکٹ گرم شوز تقسیم کرتے ہیں مختلف پہاڑی علاقہ برفباری علاقوں میں ہم جاتے ہیں اور وہاں ان کو بسترے رضائیہ ہر چیز فیس سبیلے لا ان کے دروازے کے دہلیز پہ دیتے ہیں کوئڈ آیا یا سلاب آیا فکسٹ پشاور برپور کڑا رہا اپنے لوگوں کے ساتھ راشن ڈرائیو ہم نے چلایا لوگوں تک ہم نے مہانہ راشن پہنچایا اور بہترین اچھا بڑا پیکج پہنچایا سلاب سے کچھ جگہوں پہ مساجد شہید ہوئے تھے کچھ بنے ہیں کچھ پہ ابھی بھی کام شروع ہے بہترین مساجد ہم نے بنائے ہیں واقعہ آس پاس کہ جتنے گھر ہوں گے ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ نماز پانچ وقت باجمات پڑ سکیں گے وہاں پہ بچے تلاوت کر سکیں گے ایسے بہت سے ارادے ہیں ایسے بہت سے پلانز ہیں دیکھیں عام لڑکے پشاور فکسٹ پشاور کے عام وولنٹیئرز نے یہ کام کیا ہے اتنے عام لوگوں کے خدمات کیا ہے کسی کے سکول کا فیز دیا ہے کسی کے شادی کا سامان کیا ہے کسی مریض کا علاج کیا ہے کسی معذور کو ویلچئر پہ بٹھایا ہے کئی پہ پانی سے محروم لوگوں کو پانی مہیا کیا ہے کئی پہ مسجد بنایا ہے کئی پہ مسجد پہ قرآن پاک آویلیبل کیا ہے کئی پہ کارپیٹ ڈالا ہے تو اگر اتنا سارا کچھ عام آدمی کر سکتا ہے اکٹا کر رہے ہوں گے اس رمضان آپ نے لازمی ان کو پیسے ڈونیٹ کرنے ہے اپنی ڈونیشن ان کے پاس جمع کرنے ہے چاہے دس روپے اور سو روپے آپ کے دس روپے سے بھی لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے اس کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ لازمی فالو کیا کریں لازمی ہماری چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں کیونکہ اس سے ہم بڑی فیملی بنیں گے اور بہت تیزی سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جوڑیں گے اپنا پیغام جاری کر سکیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں شکریہ